ہیلو دوستو فائننشل لرننگ کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو ایک فنڈرمنٹل لارچ کےپ کمپنی بجاج فائننس لیمٹیٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بجاج فائننس لیمٹیٹ کو ڈسکس کرنے کے یہاں پر ویریس ریزن ہے سب سے پہلا ریزن ہے کہ کمپنی کے جو دسمبر کورٹر کے ریزلٹ آئے ہائیسٹ ایور ریونیو کے ساتھ کمپنی نے ہائیسٹ ایور نیٹ پروفٹ کو پوشٹ کیا ہے اور اس طریقے کی کمپن مارکٹ میں ہو اللہ مچتا ہے کہ ان کا آسٹ انڈر منیجمنٹ کافی ڈاؤن ہو گیا مارکٹ نے اس کو مطلب بینہ کچھ سوچے سمجھے ہی پہلے ہی ڈسکاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس طریقے کی کمپنی میں جہاں ایک پروفن ٹریک ریکارڈ ہو مارکٹ میں صرف نوائز کے بیسیس پہ آپ کو ڈسیزن نہیں لینا ہے فنڈامنٹل کمپنی کے جرور ہونے چاہیے آپ کو بیلنس شیٹ میں وہ چیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے سٹرونگ ہولڈن ہونی چاہیے کمپنی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو اور گروت مومنٹم لگاتار انکریز ہوتا رہے تو اس طریقے کی کمپنی میں جہاں پہ بزنیس اچھا ہو اس طریقے کی کمپنی میں آپ کو لگاتار بنے رہنا ہے اور جہاں صرف نوائز کے بیسیس پہ ہائپ کے بیسیس پہ شیئر پرائز کو انکریز کیا جاتا ہو اس طریقے کی کمپنی سے آپ کو بچنا ہے تو یہاں پر میرا کسی بھی طرح سے بائی اور سل کا کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے میں صرف لرننگ پرپس سے آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا رہا ہوں تو یہاں پر ایک بار ہم بجاج فائننس کے یہاں میں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو ان کی ویب سائٹ پر دے رکھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بجاج فنزرز کی ویب سائٹ پر آپ کو یہ مل جائے گی بجاج فنزرز جو کی بجاج فائننس کی پیرنٹ گروپ کی کمپنی ہے تو ان کی ویب سائٹ پر ہی دونوں کے قوارٹرل ریزلٹ اور ان کی پریزنٹیشن وغیرہ پوسٹ ہوتی رہتی ہے آپ جا کر یہاں دیکھ سکت ہے تو یہاں پر جیسے کہ ان کا ایکسکیوٹیو سمری میں ان کا منشن ہے کہ کمپنی نے جو قوارٹر پوسٹ کیا ہائیسٹ ایور پینینسیلز کے ساتھ اپنے مارجن گروت کو کافی انگریز کیا ہے اور ان کا جو ٹارگیٹ ہے فسکل ٹونٹی تھری کا کی باون سے تریپن ہزار کروڑ کا اسیٹ انڈر منیجمنٹ یہ لے کر چل رہے تو لگ باگ اسی ٹریک پر یہ چل رہے اور کمپنی کی جو قوارٹر تھری میں ہائیسٹ ایور لون بک جو ان کی لون بک ہے وہ ہائیسٹ ای بینیو کی طرف ہی بڑھتی ہوئی دکھائے دے رہی اور ان کا جو کسٹمر کا ایڈیشن ہے وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ انکریز کیا ہے اور تھرٹی ون ملین جو ان کا نیٹ یوزرز آن دا ایپ یہ دکھائے ہوئے تو ایک طریقے سے یہ پوری طرح سے اپنی گروت سٹوری کو درشا رہے ہیں کمپنی کے بزنیس لگاتار انکریز ہو رہے ہیں اور جیسے کہ آپ یہاں پر ہائیلائٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹ انڈر منیجمنٹ پر ان کا جو year on year growth آئیے 27% کی ہے quarter 3 fiscal 23 کا یہ ڈیٹا ہے اگر یہاں پر NII کی بات کرے تو 34.7% سے increase ہوئے ہیں profit after tax کی بات کرے تو لگ بگ 2973 کروڑ یعنی 3000 کروڑ کے آسپاس ایک quarter کا result انہوں نے پوشٹ کیا ہے اور year on year growth کی بات کرے تو لگ بگ 40% کے آسپاس نکل کے آتا ہے ROE بھی بہت ہی اچھا increase ہو رہا ہے net NPA company کے 0.41 ہے بہت ہی balance net NPA ہے بہت زیادہ NPA نہیں ہے اگر ایک بار ان کے جو lead financial indicators کی بات کریں جو یہاں پر ان کا consolidated performance کو انہوں نے دکھایا ہوئے تو AUM جو ہے company کا 12,476 کروڑ سے growth کیا ہے quarter 3 میں اور انہوں نے ایک line یہاں پر بہت ہی clear mention کی कی AUM growth جو ہے slower ہوئی ہے mortgages due to intense pricing pressure تو mortgages کیا ہوتا ہے جیسے کی housing loan وغیرہ اس طریقے کے business میں یہ company بہت زیادہ aggressively کام کرتی ہے personal loan ڈیتی ہے finance جو housing loan کے finances ہے customer کے individual ہے اور medium enterprises ہے اس طریقے کے loans یہ بہت زیادہ provide کرتی تو housing loan sector کی جو rate of interest بڑھنے کی وجہ سے ان کے ایویم growth جو ہے وہ تھوڑی سی slow ہوئی ہے یہ company نے بلکل clearly mention کیا ہوا یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ company نے اس چیز کو بڑھا چڑھا کے presentation میں ایسا mention کیا ہوا کہ نئی ہماری growth slow نہیں ہوئی ہے یا ہم نے بہت زیادہ grow کر رہے ہیں اس چیز کو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں دکھایا جو actual ان کی balance sheet میں reflect ہو رہا ہے جو ان کا business ہے وہ اس چیز کو انہوں نے clearly mention کیا ہے اگر ایک بار ہم ایویم کی بات کریں تو انہوں نے mention کیا ہے کہ ان کا ایویم ڈو لاکھ تیس ہزار کروڑ سے بھی اوپر نکل گیا ہے جو کی دسمبر ٹونٹی ون میں ایک لاکھ کی کسی ہزار کروڑ کے آس پاس تھا تو لگاتار ٹونٹی سیون پرسنٹ کی growth ایک سال پہ ایویم میں بہت ہی اچھی بات ہے کوئی بھی company ان کے آس پاس نہیں ٹھہرتی ہے اس طریقے کے business growth کو لے کے اگر new loans book کی بات کرے تو quarter three میں انہوں نے دکھایا ہے کہ seven point eight four millions جو new loan book ان کی increase ہوئی ہے تو لگاتار ان کے business پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر complete highlights یہاں دے رکھا ہے تو جیسے کہ انہوں نے company نے ٹونٹی نائن نیو locations کو ایڈ کیا geographical presence ان کی 3714 locations پہ پہنچ گئی ہے اور ان کے distribution network ایک لاکھ تیتاری ہزار نو سو پلس distribution points ہو گئے اس آف 31 دسمبر 2022 تو company کے access جو ہے rural urban اس طریقے کے سبھی geographical reason میں india wise لگاتار growth کر رہی اور ہر جگہ یہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے growth کو بڑھا رہے ہیں تو یہاں پر company کے آپ کو financial details complete مل جائیں گے کہ یہاں پر کس طریقے کی company کی لگاتار جیسے growth ہوئی ہے جیسے یہاں پر gross npa کی بات کرے تو 1.14 ہے جو کی پہلے 1.17 تھا تو اس کو بھی انہوں نے reduce کیا ہے اگر net npa کی بات کرے جو last ابھی ان کا npa ھائی ہے .44 سے npa بھی لگ بگ maintain ہی کیا انہوں نے یہاں پر تو بہت زیادہ npa نہیں ہے ان کا اور npa میں لگاتار reducing ہو رہی تو اس طریقے کی اگر آپ ایک بار یہاں پر company کا quarter result دیکھ لیں جیسے کی یہاں پر میں نے screener.in پر open کیا ہوا ہے تو December quarter کی ان کے result لگ بگ 10,784 کروڑ کی sales آئی جو کی highest ever آپ دیکھیں کی لگاتار ہر quarter میں ان کی جو revenue ہے لگاتار increase کر رہی ہے اگر ایک بار net profit کی بات کرے تو net profit بھی لگاتار ہر quarter میں ان کا increase ہو رہا ہے اور ابھی لگ بگ 2973 کروڑ یعنی کی لگ بگ 3000 کروڑ کے آس پاس ان کا net profit ایک quarter پر نکل کے آ رہا ہے اور company کی اگر profit and loss statement کی بات کریں یہاں میں نے year wise year P&A statement کو open کیا ہوئے تو آپ دیکھ سکتے مارچ 2015 میں company کی revenue لگ بگ 5000 کروڑ کے آس پاس تھی جو ابھی بڑھ کر 38,000 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی اور net profit کی بات کریں جو 898 کروڑ کا صرف net profit تھا 2015 میں ابھی بڑھ کر 10,779 کروڑ کا net profit ان کا ایک سال کا نکل کے آ رہا ہے تو ایک سال پہ 10,000 کروڑ کا net profit یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس طریقے کی اچھی company میں جہاں پر لگاتار net profit increase ہو رہا ہے آپ کو اس طریقے کی company میں بنے رہنا ہے market میں noise کو نہیں سننا ہے کی noise سے آپ نے سن لیا کی کوئی company کا share price بہت زیادہ down ہو رہا ہے بہت زیادہ آپ کو رہا ہے آپ کو اس کے پیچھے بھاگنا ہے ایسا نہیں balance sheet میں آپ کو reflect ہونا چاہیے growth میں reflect ہونا چاہیے اور آپ کا جو internal intuition ہے کہ ہاں یہ company کا track record ہے company کی balance sheet اچھی ہے تو مجھے بنے رہنا ہے بھلے price جو ہے 10-20% اوپر نیچے fluctuate ہو رہا ہے اس سے ڈھرنا نہیں ہے ایک ساتھ نئی quantity آپ کو buy کرنی ہے staggered management دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک دو دو کر کے quantity add کرنا ہے ہر fall پہ اور long term کے لیے لگ بک 3 سے 5 سال آپ بنے رہیے patients کے ساتھ آپ کو ضرور reward کریں گے اس طریقے کی company اور انہوں نے previous جو ان کا track record انہوں نے reward دیا اپنے shareholder کو تو جہاں پر company کے management strong ہے ایک بار یہاں پر shareholding pattern کی بات کر لے تو promoters کے پاس لگ بک 56% کی حصے داری ہے promoters میں بجاج فنزر جو ان کی parent group کی company ہے ان کے پاس ہی لگ بک 53% کے آس پاس کی حصے داری ہے تو promoter group کے پاس 56% FIIS کے پاس لگ بک 20% DIS کے پاس لگ بک 12% اور retail public کے پاس لگ بک 11% کی حصے داری ہے تو اپنے آپ میں decent promoter holding ہے جہاں پر strong hand میں ہی لگ بک 90% کی آس پاس ہے اور جس میں بھی اگر آپ ایک بار DIS کے data کو بھی جا کر یہاں پر جیسے ایک بار میں یہاں پر open کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے جیسے access bank کے پاس ہے SBI کے پاس ہے تو اس طریقے کے جو strong DIS group ہیں ان کے پاس holding اگر FIIS کی بات کرے تو government of Singapore کے پاس انہوں نے یہاں پر 6.98% کی holding بنا رکھی ہے جو last quarter سے لگ بک 3% کی آس پاس انہوں نے اپنی holding کو increase کیا ہے تو اگر کسی دوسری country کی ایک جو government ہے اس کا belief اس طریقے کی company میں ان کا belief businesses پہ ہے تو آپ کو ایک دم سے blindly decision نہیں لینا ہے اپنے حساب سے سمجھنا ہے سیکھنا ہے اور اچھی company میں بنی رہنا ہے market میں آپ کو noise ہمیشہ ملتی رہیں گی ایک بار اگر ان کے cash flow کی بات کرے تو جو NBFC companies ہوتی ان میں generally operating activity minus میں ہی دکھائی دیتی اس کا reason ہوتا ہے کیونکہ یہ پیسہ ادھار لے کر ادھار باٹھتے اور اس کے بعد جو interest آتا ہے اس سے ان کی income ہوتی ایک بار ہم balance sheet میں reserve کی بات کر لیں تو company کے reserves لگاتار بڑھے اور company کے reserves اس September 22 کا ڈیٹا جو ہے اس کے حساب سے لگوک 48 thousand کروڑ کے آس پاس ان کے reserves ہے اور company کی borrowing یعنی کی borrowing کا بڑھنا یعنی کی loan book کا بڑھنا ہوتا ہے NBFC company میں تو company کی borrowing بھی لگاتار increase ہو رہی لگاتار نئے customer add کر رہے اور اپنے loan book کو grow کر رہے ہیں تو company کی جو positive چیزیں ہیں وہ ساری balance sheet پہ آپ کو reflect ہوں گی آپ کو balance sheet کو details سے پڑھنا ہے annual report کو آپ کو go through ہونا ہے annual report آپ کو company کی website پہ بھی مل جائے گی یا screener.in ticker tape یا اس طریقے کی کسی بھی site پہ جا کے آپ جو ان کے annual reports ہیں آپ ان کو جا کے پڑھ سکتے ہیں ایک بار اگر ایک company کے market cap کی بات کریں تو ان کا market cap لگ بک 3,48,000 کروڑ کے آس پاس ہے large cap company ہے currently company 5,700 کے آس پاس rate کر رہی ہے جو اس کا 52 week آئی تھا لگ بک 7,700 کے آس پاس تھا company کا stock P 32 کے آس پاس ہے ROCE 10 کا ہے ROE 17.5 کا ہے تو ROCE generally NBFC company میں lower ہی ہوتا ہے یہاں پر ہم ROE کی بات کرتے ہیں اور ROE اگر 15% سے اوپر نکل کے آ رہا ہے کسی NBFC company میں تو بہت ہی strong fundamental کو دکھاتا ہے ایک بار یہاں پر اگر ہم stock price valuation کے وائز بات کریں تو جو ان کا P ratio ہے یہاں پر میں نے P ratio کو click کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ 12 trading month earning share جو ہے ان کا لگاتار increase ہو رہا ہے ابھی recent quarters میں اور company کا جو median P وہ 50 کے اس پاس ہے اور company کا ابھی currently P جو ہے 32 یعنی company اپنے all time median P سے بھی سستے discount پر available ہے 32 کے P پر آپ کو buy کر سکتے ہیں آپ اور 50 جو اس کا median P اس تک hold کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ short term profit grow کرنا چاہتے ہیں یا book کرنا چاہتے ہیں but آپ کو ایک دن میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن میں آپ کو profit generate ہو جائے یا پھر آپ نے آج لیا اور کل سے بھاگنا شروع جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا long long جو term growth کی companies ہوتی ہیں جن کے large group جو ہوتے اس طریقے کی company میں slow growth ہوتی ہے share price کو لے کے but اگر fundamental لگاتار improve ہو رہے تو share price کب بھاگنا شروع ہوگا کسی کو پتا نہیں ہوتا تو یہاں پر اگر ہم ایک بار یہاں میں نے technical chart pattern open کیا ہوا in trading view پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس نے جو all time high بنایا تھا لگ بھگ 8000 کیا سپاس بنایا تھا اگر ہم all time high سے current price کی بات کریں تو لگ بھگ 28.80% یعنی 29% discount company trade کر رہی اور جو اس نے recent ابھی low بنایا تھا یہاں پر لگ بھگ 40% کیا سپاس discount company trade ہوئی تھی تو اگر ہم ایک بار یہ دیکھیں current price پہ بھی اگر سپوز ہم اس کو buy کرتے ہیں یہاں پر اس level پہ بھی buy کرتے ہیں 5700 کیا سپاس بھی buy کرتے ہیں اور اس کو all time تک hold کرتے ہیں تو یہاں سے لگ بھگ 38% کیا سپاس کا gain نکل کیا آتا ہے 38-39% کیا سپاس کا gain نکل کیا آتا ہے ایک ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں staggered manner میں buying کرنی ہے تو ایک buying یہاں پر بھی اس reason میں کر سکتے ہیں میں صرف learning purpose سے آپ کو اس طریقے کی company میں decision making آپ سیکھ سکتے ہیں کی کیسے decision لیا جا سکتا ہے اور اگر آپ چاہے کہ share price یہاں سے اور نیچے تھوڑا سا fall پہ آپ کو available ہو جائے سپوز اس level پہ جو یہاں graph پہ دکھا ہے یعنی 40% discount پہ اور جو اس کا all time support ہے جو company کا all time support ہے یعنی 4800 یا 5,000 کی آس پاس تو اگر اس price پہ بھی آپ کو ملتا ہے تو وہ بھی بہت اچھی buying opportunity ہوگی پر میرے حساب سے میں ایک بار آپ کو اس کا previous data بھی دکھا دوں کہ company لگ بگ پچھلے کئی سمیں 35% پہ 36% پہ آئی ہے کچھ سمیں رہی ہے پر اس کے بعد پھر سے company میں لگاتار growth ہی آئی ہے share price کو لے کے تو یہاں پر بھی company ابھی جو اس کی 200 day moving average line ہے اس سے بھی share price ابھی نیچے پہ مل رہا ہے تو یہ پورا buying zone ہے اگر آپ کو اس range پہ یہ جو range ہے 5,000 سے لے کے 5,500 کے بیچ کی range پہ اگر یہ share price آپ کو ملتا ہے تو آپ staggered management پہ دھیرے دھیرے کر کے buy کر سکتے اور quarterly result highest level آئی ہے اس طریقے کی company میں تو وہاں سے آپ کو بہت زیادہ ڈاؤنسائیڈ possibilities نہیں لگتی بہت چونکہ market میں تھوڑا سا pressure ڈانی کے stocks کو لے کے جس طریقے کی news آ رہی ہے تو آپ کو hype پہ نہیں خوشنا ہے اچھی company میں ہی جانا ہے کیونکہ اچھی company میں growth ہوتی اور growth سے ہی share price اوپر جاتا ہے کیونکہ بینا fundamental بینا growth کے share price اگر اوپر چلا بھی گیا تو stick نہیں رہ پائے گا پھر آپ کو کب نکلنا ہے آپ سوچ نہیں پائیں گے تو اگر آپ کو میرا content اچھا لگا ہو تو پلیز میرے channel کو like کریں subscribe کریں اور اس طریقے کی company جہاں پر growth ہے جہاں پر financial ہے جہاں پر balance sheet ہے جہاں net profit ہے جہاں opportunity میں اس طریقے کی company آپ کی لئے لے کر آتا رہوں گا اور آپ اس طریقے کی company میں سیکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے decision لے سکتے ہیں thank you